اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جنت ایسی چیز ہے اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے آج تک وہ چیزیں نہ دیکھی ہے اور وہ ایسی چیزوں کے تعلق سے کسی کے دل میں گمان بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا ہے اللہ کے لئے غور کرنا ہم باتوں سے بیان نہیں کر سکتے ہم بول نہیں سکتے ہم بتا نہیں سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ ہم دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں یہ ہے جنت ایسی ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا ہے پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھئے کل خیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ لائیں گے بلائیں گے وہ آدمی جو دنیا میں بہت زیادہ مشکلات بہت زیادہ پریشانیاں تکلیفیں ٹینشن بیماری بہت زیادہ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی جس نے گزارا ہوگا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے جنت کی سیر کرا کے لاؤ جنت کیسی ہے اسے دکھا کے لاؤ صرف ایک لمحے کے لیے تھوڑی دیر یہوں لے کے جاؤ اللہ اکبر اللہ کے لیے غور کرنا جب اسے لے کر گیا اور فرشتے واپس لائے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تجھے دنیا میں تیری جو زندگی تھی اس زندگی کے کوئی پریشانیاں یا کوئی مصیبت کوئی تکلیف تیری دنیا کی زندگی کچھ تو بھی تجھے یاد ہے تو کیسی زندگی گزار کے آیا تھا دنیا میں وہ بندہ کہے گا جو ایک لمحے کے لیے جنت میں جا کے آیا وہ کہے گا اللہ جنت میں ایک لمحے کے لیے میں جا کر آیا تو میں دنیا کی سارے پریشانیاں بھول گیا اللہ میں دنیا کی کوئی تکلیف کوئی ٹینشن کوئی بیماری کوئی مصیبت مجھے تھی مجھے یاد ہی نہیں ہے اللہ میں سب بھول گیا صرف جنت کی ایک لمحے کی زندگی سے دنیا کی سارے پریشانیاں وہ بھول گیا پھر دوسرا آدمی لائے جائے گا جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارا خوشی سے مالدار ہر وہ چیز ہر خواہش پوری کر کے گیا دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کو لے کے جاؤ جہنم کا ایک لمحہ جہنم میں ایک لمحے کے لیے لے کے جاؤ لے کے آؤ جب اسے بھی لے کے گیا فرشتے لے کے گئے واپس لے کے آئے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تجھے یاد ہے دنیا کی زندگی وہ بولے گا اللہ ایک لمحے کی جہنم کی زندگی میرے دنیا کے سارے سکون سارے چین سارے خوشیوں کو بھلا دی اللہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کبھی دنیا میں خوش بھی تھا صرف ایک لمحہ میرے بھائیوں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں اصل چیز یہ دنیا نہیں ہے حالانکہ جو ہم سمجھ بیٹے یہی اصل ہے ہم کیا سمجھے کہ دنیا میں ہی خوشی دنیا میں ہی عزت دنیا میں ہی عیش و آرام دنیا میں ناچنا کودنا خوشیاں پورے دنیا میں منا لیں گے بھائی ارے یہ ساٹھ ستر یا سو سال کی تمہیں جو زندگی نصیب ہوگی اگر یہ سو سال بھی تم اپنی منمانی کر کے جاؤگے جہنم میں ایک لمحے کے لیے اللہ نکال کے لے کے آئے گا ڈال کے جہنم میں ایک لمحہ تمہاری سو سال کہ پوری خوشیاں تم بھول جاؤگے کوئی مانے نہیں رکھتی ہے دنیا کی زندگی یاد رکھو لیکن وہی جنت دنیا میں جتنی چاہے مشکل زندگی گزارو جنت کا ایک لمحہ دنیا کے تمام مشکلوں کو بھلا دے گا اللہ کے لیے غور کرنا یہ ہے جنت تو ایک مسلمان کو اس دنیا سے زیادہ فکر اس جنت میں جانے کی ہونی چاہیے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرنا محنت کرنا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش ہم اس دنیا کے لیے کرتے نا اتنی کوشش ہم جنت کے لیے نہیں کرتے ہم آخرت کی فکر نہیں رکھتے یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے لیے غور کرنا